اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ پروگرام میں لازد بائیس کلسٹن اور میں ہوں آپ کے اپنی شاہ فرہ روزانہ ہم ہوتے ہیں آپ کے ساتھ شام شے سے ساتھ ہمارے پروگرام کے ریپیٹ ٹائمیں گے تو پر ایک سے لے کر دو بجے تک جی جی نام ہم ہمیں کال کر سکتے ہیں 0316881020 پہ اور کال کر کے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور جہاں ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آج کال آپ کو بتا ہے کوئی کرکٹ کا کوئی کتنا کریز ہوا ہے کرکٹ کا ایک جنون چڑھا ہوا ہے کیونکہ کراچی کی رونکیں ہو چکی ہیں بہار اور آپ نے دیکھا ہے کہ جی تمام جو پلیئرز ہیں وہ کراچی آ رہے ہیں دنیاں بھر سے لوگوں کا بڑا فوکس ہے کراچی اور سٹی آف لائف ہے سٹی آف لائپس ہے سٹی آف لائف ہے میں تو کہتی ہوں جی جہاں روشنیا کی شہر کی بات ہوتی ہے کراچی کی بات ہوتی ہے جہاں زندگی کی بات ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کراچی میں میجورٹی آپریشنز سارا دین آفیس جاب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو دیر گئے تک سب بیٹھے ہوئے چائے چل رہی ہوتی ہے گپ شپ چل رہی ہوتی ہے دو سکھٹے ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت اچھا سا ہیلڈی محول ہوتا ہے اور سب سے اچھی بات ہمارے شہر کی جناب یہ بھی ہے کہ جہاں پہ مرد حضرات جاب کے جاب کے لیے بہت سیفلی جا رہے ہوتے ہیں وہاں خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہ جاب پہ جا رہی ہوتی ہے اپنے گھروں کی کفالت کر رہی ہیں خواتین جو سٹیڈنٹس ہیں سکول کالیج ساری چیزیں بہت اچھے پراپر طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں تو بہت اچھی سیک روٹین ہے بہت ہیلڈی سی لائف سٹائل ہے جو کہ ہونا بھی چاہیے مجھ سے کہ اگر ہم تعلیم یافتہ ہیں اگر ہم ایڈیوکیشن لیتے ہیں تو ہمیں پھر اس کو اویل بھی کرنا چاہیے بکاوز دیکھیں جی ایک زندگی لگاتے ہیں ہم پڑھنے لکھنے میں ایفورٹس کرتے ہیں سکل بیس ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں ایک ایڈیوکس ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں ڈیفرن ڈووینز کو بہت اچھے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کئی سال اپنی زندگی کے لگاتے ہیں تو کوشش ہی ہونی چاہیے کہ ایک پڑھے لکھے ملک کی اور اگر ہم بات کریں ترقی آفتہ ملکوں کی بات کریں تو ترقی پذیر سے بہتر ترقی آفتہ ملک ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے اور ہونا بھی چاہیے چاہے اس میں خواتین ہوں بچی ہوں جوان ہوں بڑھیں ہوں دیکھیں جی سب ملکے اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے کوئی بھی معاشرہ بنتا ہے سیولائز قوم بنتی ہے تو ہر کسی کو اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے اور یہ تو تینچناب آج کی بات آج ہم بنانے کیا جا رہے ہیں آج ہم بہت مزیدار سے ریسپیز بنانے جا رہے ہیں آپ لوگوں کی بہت فرمائش تھی کچھ ریسپیز کی تو سوچا کیوں نہ اس کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں اور آپ لوگوں کی فرمائشیں فلفل کریں کیونکہ اسکلسن فیملی کا آپ حصہ ہیں تو ایسے کیسا ممکن ہے اسکلسن کی فیملی کا آپ حصہ بنیں اور آپ کی بات سنیں اور سمجھیں نہ جائے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے آپ لوگوں کی بہت فرمائش پر آج کی دونوں ریسپیز لائن اپ کی گئی ہیں اور اسکلسن نیسلسٹر آف کالنری آرٹس ان ہوتل منیجمنٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے اس کی ہمیشہ سے بڑی کوشش رہی ہے کہ آپ لوگوں کے لئے بہتر سے بہترین چیزیں گھر بیٹھے بھی پروائیڈ کریں لیکن وہیں آپ کی کپی تک کچھ رسپانسیبیلیٹی بنتی ہے نا جناب اب اسکلسن ہم گھر بیٹھے سرٹیفیکٹ کے ڈیپلومہ تو آپ کو پروائیڈ نہیں کر سکتا ہے لیکن ہاں اس کے لئے آپ آئیں ہمارے کیمپس کو وزیٹ کریں ہمیں وزیٹ کریں اور اپنے بیسیکلی دیکھیں جی جب آپ سکلس لیں گے نا تو آپ کا خود کانفیڈنس بہت بوسٹ کرتا ہے بکوز نیشنل نیویل ہو کے انٹرنیشن نیویل ہو آپ کیپیبل ہو جاتے ہیں کہیں پہ بھی کام کرنے کے لئے تو ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے تو جہاں پہ ہم کلنیری آرٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو صرف کھانا پھکانا ہی نہیں ہے میں ہمیشہ اسیس کو بہت زور دیتی ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کتنی چیزیں نیوٹریشنل ویلی کو بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تب سے پارٹ آف کلنیری آرٹس سو آج کی ریسپیز بھی چلتے ہیں کچن میں اور جب ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ٹورز کی ایکیپنسی بات کر رہے ہوتے ہیں مشنری کی بات کرتے ہیں تو وہیں بھی بات کرتے ہیں ہم این ایکس کے این ایکس جیسا کہ آپ جانتے ہیں زندگی تو ہماری بہت آسان بنائی دی ہے ساتھ ہم ٹائم جو کنزمشن ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے یعنی کہ وہ کام جو کہ سلوں پہ گھنٹوں میں ہوا کرتے تھے یا پھر ہاون دستے میں چیزیں پی سی جاتی تھیں ایدھر کہ ان کا اپنے ایک فلیور ہے وہ اس لیے دیکھیں نانیاں دادیاں ہمیشہ سے لیکن جیسے جیسے آپ دیکھیں ترقی ہوتی جاتی ہے چیزیں ڈیویلپ ہوتی جاتی ہیں ٹیکنالوجی آتی جاتی ہے تو اسی طرح ضرورت اس بات کے ہوتی ہے کہ کم ٹائم میں زیادہ پروڈکٹیف کان دے تو پھر اینکس سے بہتر چائز ہو گیا سکتی ہے سو یو کین سی کہ میں کچھن میں آ چکی ہوں ارسلان تم کدھر ہو تم کیوں چھپکے کھڑے ہو جاتے ہو روزان ادھر آؤ ارسلان یہ روزان میں کھڑا ہو جاتے ہیں جیسے میں نے اس کو ڈانٹ کے کھڑا ہوا کھڑا کیا ہو ارسلان کی وجہ تو میں ڈانٹ کے کھڑا کرتی ہوں کبھی نہیں ایسا ہے کیا تو پھر تم ماں کھونے میں کیوں کرے ہو جاتے ہو اور سیان کہا سکتے ہیں میں وہاں سے آئی ہوں تو وہ ایک طرف سائٹ پہ ہو جاتا ہے رسپیکٹ میں کہ شیف پہلے بات کر لیں ایسے یہ نا اصل میں میں اس لئے یہ بات جانتی ہے ارسلان کی کلاس میں بھی یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ جب میں کلاس میں انٹر ہوتی ہوں میں بات کر رہی ہوتی ہوں تو یہ سیڈنٹ کی اپنی ایک پریکٹس ہے ان کا اپنا ایک رسپیکٹ دینے کا اپنا ایک طریقہ ہے یہ لوگ سائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں کبھی بیچ پہ نہیں آتے ہیں یعنی کہ مجھ سے آگے بھی نہیں کھڑے ہوتے ہیں یہ بچوں کی بہت میں آپ کو بتاؤں یہ سیڈنٹس یہ بہت رسپیکٹ ہے اور رسپیکٹ ہمیشہ میں کہتے ہوں جی ارن کی جاتی ہے آپ بھائی فورس رسپیکٹ نہیں کراتے کسی سے بھی آپ ہمیشہ رسپیکٹ ارن کرتے ہیں آپ جب اپنے جونئرز کو رسپیکٹ دیں گے تو آپ کا جونئر لا محالہ آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے تو رسپیکٹ ہمیشہ ارن کرنے چاہیے ایسے ہی ہے یہ چیز میں تم لوگوں کو بھی سکھاتی ہوں کہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دو میں ہمیشہ سیڈنٹس کو میرا بڑا فکس ہوتا ہے کہ جی ایک دوسرے کو رسپیکٹ دو بکوز یہ دیکھیں جب یہ آپ کی پرسنیلیٹی کا حصہ بن جائیں گی تو پھر آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ چھوٹا ہے بڑا ہے امیر ہے غریب ہے کس نسل سے ہے کس شکل سے ہے کس ذات سے ہے پھر آپ صرف ایک انسان کو انسان سمجھ کے آپ اس کو رسپیکٹ دیں گے اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے سو آج کے ریسپیز کیا ہیں ارسلان ادھر آجو بیٹا آج کے ریسپی کیا ہیں میتھی چکن اور علو فالک بہت دن سے میرے پاس پتے ہیں ارسلان پیس تھی علو فالک میں تھی چکن کی تو سوچ آج یہ بنائی لیتے ہیں نا تاکہ ہماری ناظرین کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے تو تم کو دونوں میں سے کیا چیز زیادہ پسند ہے علو فالک علو فالک بہت دن پسند ہے یہ علو فالک زیادہ پسند ہے ہم میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں کٹنگ میں تو بیری تو جان اٹک جاتی ہے نا کٹنگ پہ بینگر کلنری ٹرینر میں تو اٹک سی جاتی ہوں جو کٹنگ کی بات ہوتی ہے یہ دیکھئے کتنا پیارک اس نے شیفنیٹ کاٹا ہے سپینیچ کو یہ دیکھیں کیا باریک بہترین خوبصورت سپینیچ کاٹی ہے بہترین یہ دیکھیں بہت خوبصورت سپینیچ کاٹی ہے تینک ہے ارسلان میں ہمیشہ سے دیکھیں میں میرا فکس ہوتا ہے جب آپ سکلس لیتے ہیں آپ چیزوں کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں تو آپ کو ویلیو پتا ہوتی ہے ہر کٹنگ سکھانے کا فلیور بدل جاتا ہے ایسا ہے لوگ بھی بہت اچھا آتا ہے لوگ بھی بہت اچھا آتا ہے اسے کر لیے نہیں میں تو جہاں فلیور ہے وہاں لوگ بھی ہے چنا پریزنٹیشن نہیں ہے چیزیں کچھ رکھ سی جاتی ہیں اچھا جی ہمارے پاس ہم نے سب سے پہلے یہاں پر تقریباً تین چھتائی کپ تیل ڈال دیا اور اس میں میں باقی چیزیں ڈالنے جا رہی ہوں میڈم جی ثابت زیرہ دے تو یہاں سے اس میں ایک بڑی پیاز فائن چاپ اچھ کرتی بنے کیسے لگا ارسلان کبھی سوچا تھا چینل آوگے کام کروگے کیمرہ فیس کروگے آجو بیٹا بہت کجیز میں بتا ہوں یہ میرا بہت پیارا سٹوڈنٹ ہے ایک ٹی سپون سابی زیرہ یہ میرا بہت پیارا سٹوڈنٹ ہے دیکھیں جتنا آسان کیمرے پہ آنا اور بولنا لگ رہا ہوتا ہے نہ ہوتا رہی ہے حالانکہ ماشاءاللہ ہم ان بچوں کو بڑا کانفیڈنس دے کے رکھتے ہیں میں نے جب پہا کہ سوچنا بھول چاہو کہ یہاں کوئی کیمرہ ہے اور ماشاءاللہ میری ٹیم بہت اچھی ہے سب سے اچھی بات لیکن آجو قدرت یہ تو اور پہ ہوتا ہے نا کنشوز ہوتا ہے بندہ دور آسان مشکل ہے بہت مشکل ہے مشکل ہے بہت مشکل ہے لگتا آسان ہے لیکن لیکن ہے نہیں آجو ایسا کبھی سوچا تھا آو کس طرح فیس کرو گے نہیں سوچا نہیں تھا اور اچھا لگتا ہے ویسے آب اچھا لگتا ہے خود کو دیکھا تھا چینل پہ آہا دیکھا کیسا لگا بہت اچھا نہیں دیکھیں اس کرسن کی تو یہ خوبی ہے نا کہ وہ جہاں آپ کو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے وہاں پہ اس انسٹیٹوٹ آپ سوچیں ایک ایسا انسٹیٹوٹ جہاں پہ آپ سکلز لے رہے ہیں آپ اپنے آپ کو گھروم کر رہے ہیں آپ ہنر سیکھ رہے ہیں مہا پہ اس ساتھ آپ کو ایک میڈیا کا بھی ایکسپورجر مل جاتا ہے ہاں بہت بہت ایکسپورجر ہے ہر جگہ نہیں ہوتا ہر جگہ نہیں ہوتا نا بسا فرنس بنائی یہاں پہ ارسلان کیا سا لگا فرنس ملے اچھے دوست بنے اچھے دوست بہت اچھے انوارمنٹ ہے بہت اچھے دوست میں ہیلتی فیمیلی انوارمنٹ بیٹھے ہوتے ہیں جب پوری کلاس بیٹھے ہوتے ہیں ایسے فیمیلی کزنز بہن بھائی بہت اچھے سا ہیلتی اور یہ کسی بھی جگہ کی میں کہتی ہوں بڑی سکسز ہوتی ہے آپ کو ہیلتی کہ آپ اپنے بچے بھیج رہے ہیں آپ سٹوڈنٹس آپ کی اولاد جا رہی ہے جہاں پہ تو اس جگہ کا محول بڑا میٹر کرتا ہے اس جگہ کا انوارمنٹ کہ اس کا محول اچھا ہونا جہاں پہ آپ کی بچے سیف ان سیکیور ہوں اچھی تربیت حاصل کریں غلط چیزوں سے دور رہیں ہے نا ایسے یہ جیسے اس کی اپنا انسٹیٹیوٹ کی پرمیسز میں سموکنگ الاؤڈ نہیں ہے ہاں بلکل یہ نہیں اس چیز یہ بہت وہ ہے لیکن اچھا بھی ہے نا ایسے آپ کو ہیلڈی رویمیٹ ہو جاتا ہے نا یہ دیکھیں میں اس سرائے اس کو موف کری اور سلام سپیچولا نہیں نکالے بیٹا مجھے سپیچولا دھو نا اندر پیچھے ڈرالز میں ہوں گے نا سپیچولا سپیچولا دھو اس کے لیے سو ہم رہے گے کہ اچھا ہیلڈی انوارمنٹ ہوتا ہے نا ہم بڑے کلاس میں بھی سیتا ہے نا ہم لوگ ٹریٹ کر رہے ہوتے چیزوں کو ایک ٹی سپون چاپڈ گارلک فز ڈرالز میں ہوگا بیٹا ایک ٹی سپون چاپڈ جنجر یعنی ایک ٹی سپون کھٹا ہوا لہسن اور ایک ٹی سپون کھٹا ہوا ادھرکم اس میں شامل کر دیں گے سو اس کو ہم اگن تھوڑا سا اس طریقے سے سٹنیں گے اور ساتھ میں ہم یہ کیوب میں کٹے ہوئے تینکیو بڑا کیوب میں کٹے ہوئے آلو ڈال دیں گے اب یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ یہ ان بچوں کو کہ اس سپون مگایا تھا تو ایک ہی سپون لائے بھی دوسری رسپی تو بنانی نہیں ہے جیسے یہ دیکھیں انہیں اس میں آلو ڈال دیں گے میں کہا یہ بہت اچھے بچے ہیں یہ بہت سیدھے بچے ہیں مطلب کام کو ٹوٹل کام کو فوکس کیے بھی ہوتے ہیں تینکیو ارسلام اچھا اب میں بتاؤں یہ بڑی قولیٹی ہوتی ہے سٹوڈنٹس کی بھی جیسے میں جنرل کچھ جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ اپنے ٹرینرز کو رسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کچھ جگہوں پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے لیکن اللہ کا بڑا شکر احسان ہے میرے ساتھ اس طرح کی ایکسپیرینسز نہیں رہے ماشاءاللہ سبھی اچھے فیملی بیک گراؤنڈ سے آنے والے بچے ہیں اور پھر ہمارے ایک کی پولیسیز بھی ہیں اس کسٹن کی پولیسیز بھی اس کو لیکے بہت رسٹرکٹ ہیں مینیجمنٹ اس چیز پہ کامپرومائز نہیں کرتی بلکل نہیں کرتی سو اس اسٹوڈنٹس کو کر آپ اس چیز کے لیے باؤنٹ کریں گے کچھ چیز زندگی گزارنے کے کچھ حصول ہوتے ہیں دیکھیں زندگی تو ہر کوئی گزار رہے ہیں ہر طرح کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں انسان جانورچرین پر ان سب ہی الائیوڈ ہیں سب زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہر اچھی زندگی گزارنے کے لیے سیویلائزڈ زندگی گزارنے کے لیے اشرف المخلقات ہونے کے حوالے سے زندگی گزارنے کے کچھ اپنی کچھ رولز ہوتے ہیں جس کو فالو کرنا چاہیے جسے آپ اچھے انسان بن سکتے ہیں ایسے یہ اچھا جی یہاں پہ ہم میتھی چکن کے لیے تین چوتائی کپ تیل ڈالیں گو اس کے لیے ہمیں دو بڑی چاپٹ کٹی ہوئی پیاز نہیں چاپٹ ہوئی بھی پیاز فائن چاپ کہ دیکھ کتنا پیارا چاپ کیا ہوئے بہت اچھی کٹنگ کیوی ایک ٹی سپون زیرہ مجھ لگتے سارا جو ہے نا سارے زہری لی گیسوں کا اثر میرے گلے پہ ہوگی ہے مجھے مجھے سار پرف سے جو ہے نا ہوا میں زہری لی گیس آرہی میرے گلے افیکٹ ہو رہا ہے سپن بھی زیادہ آج پہ ہے نا مجھے لگا ہی شاید یہ میرے ساتھ ہی ہو رہے ایک ٹی سپون چاپ لیسن کراچی میں پولوشن بھی تو بہت ہے مجھے تو لگتا ہے بہت ہی پولوشن ہے ایک ٹی سپون چاپ چنجر یعنی پٹا ہوا ادرک لیکن جو بھی ہے بھائی جو بھی ہے کراچی سیٹی آف لائٹ لائٹس میں تو لائف بولتی ہوں لائٹس ہزارہ دا میں سیٹی آف لائف کہتی ہوں مرشلہ ایک نہیں ہر وقت ایک رونک چہل پہل چیزیں رات میں اپنے زیادہ رونہ کے لگی بھی ہوتی ہیں سب اپنے اپنے کام سے آکے گیادر ہوئے بھی ہوتی ہیں اچھا جی میتھی چکن کے لیے یہاں پہ اچھا اس کے لیے آپ پانسو گرہ میرے پاس یہاں چکن موجود ہے بولنے سے آپ بونز بھی لے سکتے اچھا میرے پاس کچھ کیوریس ہی وہ میں آپ کو ڈسکس کر لیتی ہوں مجھے ایک تو چیزیں پوچھی تھی خواتین کے سوال آئے تھی میرے پاس کہ انگریڈینٹس کا ریشو دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں کہ ہر چیز ڈبل نہیں کی جاتی انگریڈینٹس کے حوالے سے کوئی بھی ریسپی ہے تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ڈبل کی جاتی ہیں کچھ چیزیں سیم رہتی ہیں انگریڈینٹس کی کانٹیٹی اب کچھ انگریڈینٹس کی کانٹیٹی جو ہے وہ بلکل منیمائز کر دی جاتی ہے چکے تو ہر ریسپی میں جہاں میٹ کی کانٹیٹی کو ڈبل کر رہے ہیں وہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ میٹس مسالے ڈبل کر دیں گے کہیں پہ کچھ مسالوں کا ریشو ڈیڑھ کا ہو جاتا ہے کچھ مسالے سیم کانٹیٹی میں رہتے ہیں کچھ سپائس کو ڈبل کیا جاتا ہے اب جیسے جیفل جویتری ہے تو جیفل جویتری کبھی بھی ڈبل نہیں ہوتی تو وہ اگر ایک چتھائی چائے کا چمچ ہے تو وہ ایک چتھائی چائے کا چمچ ہی رہے گی کچھ بہلے میٹ کی کانٹیٹی آپ ڈبل کر لیں اب اسی طرح سپائس میٹس کا پاورڈر ہے کچھ جگہ پہ ایک چتھائی چمچ ہے تو وہ ایک چتھائی چمچ ہی رہے گا بہلے کانٹیٹی دو کیجی ہو جائے کچھ جگہ پہ میٹس اگر دو چمچ جلی ہے تو وہ چار چمچ نہیں ہوگی وہ تین ٹی سپونوں چاہے گی تو وہ پتے ایک آڈنگ ٹو ریسیپی بیری کر رہے ہوتے ہیں انگریڈینٹس اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے سو یہاں دیکھیں میٹھی چکن کے لئے ہم نے یہاں پہ دو بڑی پیاز ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون فائن چاپ لیسن ایک ٹی سپون فائن چاپ ادرک کو سوٹے ہونے کے لئے رگھیں آپ کو یہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پہ اٹس ٹو یہ جی کیا گئرے ریسیپی کارڈ آپ کو سٹرین پہ نظر آرہا ہے آپ ساتھ ساتھ ریسیپیز وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں اور یہاں تو ہم بنا ہی رہے ہیں اس کے علاوہ آپ ریپیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں شیف فرا کی پیج پہ بھی لنک ڈیلی شیئر کر دیتی ہوں تو آپ شیف فرا کی پیج سے بھی آپ وہ کر سکتے ہیں میٹرو بون کی پیج سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی آپ کو دیکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں آلو کتنا اچھے کیوکس میں کٹے ہیں یہاں پہ ہم آلو کو تھر تھوڑا ٹینڈر کر دیں گے جتنی فائن ہمارے پاس سپینش کا ٹی وی نا وہ زیادہ ٹائم نہیں لے گی جو ٹائم ہے نا بیسکلی آلو کا ہی ٹائم ہے سا لیٹڈ کو اس کو اس میں فرا ہونے دیں گے اس کے لئے کیا ایکٹیوٹیز ہیں ارسلان جوپ جوپ کرتے ہو تو کتنا ٹائم کتنے آرز کی جوپ کرتے ہو نائن آرز نائن آرز اچھے سٹینڈرڈ ہی ہے نائن آرز ہر جگہ نائن آرز ہوتا ہی ہے تو اس پر روزٹر میں پھر شفٹ شفٹ چینج ہوتی ہیں یا شفٹ چینج ہوتی ہیں تو کولیکس کے ساتھ کیسا رہتا ہے اچھا دوستی ہے نہیں ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بڑے بڑت ہر جگہ ہوتے ہیں اچھا کچن کے آپریشنز پہ ہوتا ہے اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے نا کام کا لیکن اچھا یہ بیوٹی بھی ہے کہ ساتھ ساتھ آپ جتنا پریشر میں کام کر رہے ہو جو بھی چیزیں لیکن اس کے بعد چیزیں کوئی کپ سیڈل ڈاؤن بھی کر رہے ہوتے ہیں کبھی کسی کسٹمر کو کوئی چیز بہت پسند آئی اور اس نے بھلایا آئی جی آئیں بتائیں کس نے بنایا ہے نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہوا ہوا ساتھ تو بہت ہوتا تھا وہ شیف کہاں ہے ان کو بھلائیں اچھا جی ان شیف کے سچائیے تو وہ کبھی سوچا کہ ریسٹرین وغیرہ کھولو گے چیزیں ہوں گی ہاں سوچا تو ہے کیا سوچا ریسٹرین کیا سوچا ہوا آوٹلیٹ یا صرف ٹیک آوی نینی ڈائیرین ڈائیرین اوپن ایری اوپن ایری ڈائیرین اچھا ہمیشہ سے نا بڑا اچھا لگتا ہے نا یاد ہے جب شروع شروع میں ہائی ویس کا ایک کانسپٹ آیا تھا ہائی وی پہ تو ایوری بڈی وونٹسو گھو دیا کہ جی اوپن ایر بیٹھیں گے ساف محول ہے شکون سے بیٹھتے ہیں فیملی انوائرمنٹ ہے ہوا ساری چیز ہوتی یہ دیکھیں جیس کو ہلکا ہلکا کلر آنا شروع ہوگیا اس پہ آپ بڈ بون بھی چکن استعمال کر سکتے ہیں ویڈاوڈ بون تو ہم کری رہے اس کو اچھا سے آپ نے یہاں پہ کلر دیا اس کو بلکل ہم نے گولڈن نہیں کرنا ہے ہلکا ہلکا سا ہاں لائٹ کلر دیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم یہ دیکھیں گولڈن نہیں کرنا ہے آپ کلر دیکھ سکتے گولڈن سے جو تھوڑا سا پہلے والا سٹیج ہوتا ہے تھوڑا ہلکا ہلکا سا پنکش پنکش سا کلر آجاتا ہے ہنی سے بھی پہلے والا کلر ہنی کلر سے پہلے والا کلر جو ہوتا ہے اس پہ ہم یہ بہت اچھا اور ڈیزولپ بھی اچھی ہو جاتی ہے نا پانسو گرام کیوب کٹی ہوئی چکن ہم سمیچ کریں گے اس کو اچھے سے فرائے کریں گے جب تک ہمارے پاس چکن فرائے ہو رہا ہے آلو ٹینڈر ہو رہے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانوائے ساتھے میں ملتے ہیں جو ڈیزولپ بریک کے بعد جی ناز جین ویلکم بیک جی دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس چکن فرائے ہو چکا ہے اس میں ہم ایٹ کرنے چاہ رہے ہیں دو ٹی سپون لال کٹی ہوئی میرچ ایک ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا ایک چتھائے چائے کا چمچ حلدی پاوڈر ایک ٹی سپون زیرا پاوڈر ون این ہاف ٹی سپون نمک آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ پاوڈر ایک ٹی سپون گرہ مسالہ پاوڈر آچہ اس کو تھوڑا سا نا بھون لو ارسلان تاکہ سپائسز میں نے کچھا پانے رہے دیکھیں اس میں ہمیں بھی یوگرٹ ایٹ کرنی ہے یہ ٹی مارٹر بیس نہیں بنے گا یہ یوگرٹ بیس بنے گا اس میں ہم گراجولی پانی ایک دو دو ٹیبل سپون ایٹ کریں گے میں ہمیشہ سے ایک چیز کہتی ہوں کہ جی پانی آپ نے کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے بہت روک روک کے آپ نے پانی ڈالنا ہے بکرس آپ ایک دفعہ جب بہت سارا پانی ٹھال دی دینا تو مسالہ سے ہی طرح فرائے نہیں ہو پاتا ہے آپ دیکھیں جب گراجولی پانی ڈالیں گے آپ بھر میں بہت اس پریکٹس کو نوٹ کریں گے کہ کتنا زیادہ اچھا انہینسٹ فلیور آتا ہے چھوٹی چھوٹی سی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم اس کو اپنے کھانے کا ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لینا تو بہت اچھا ریزل جاتا ہے اسلام علیکم ایرہ میں کراچی سے اسلام علیکم اللہ کا شکر آپ کیسی ہیں جی اللہ کا شکر بہت بہت شکریہ اور میں شکریہ ساتھ سکت کرنی ہیں جی بہت شکریہ آپ کو تو موسٹ فیلکم یار آپ کو گھوم کی فرمائش اور پوری ناؤ سے کیسے ممکن ہیں ضرور 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 we are waiting for میں مقتار میں نے کانٹیٹیز بتائی ہیں حساسات میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہیں بہت شکریہ ہاں جی آلو پالک آلو پالک میں آلو چکن کہہ دوں اور میں میتھی پالک ہو جائے یہ چیزیں ایسی نا بڑا کامبینیشن ایک آنوں کا تو وہ زبان پر بہت نام چڑے ہوتے تو آلو پالک کیلئے میں کیا کیا تھا آلو پالک صحیح بولے سارسلان میں نے دیکھو میں کئی غلط بولو تو مجھے نا ایکسکیوز کر دینا کہ شیف آپ نے یہ بول دیا بکوز یہ ساری میری پسند کی چیزیں ہیں میں ان کو بڑا مکس کر دیتی ہوں ہم نے کہا کہ ایک بڑی پیاز لے تین چھتہ ایک اپٹیل یہ سوبرنٹ کیا اس میں ایک بڑی پیاز فائن چھوپ علین ڈالی ایک تی سکون زیرہ ایڈ کیا اور اس میں تقریباً تین سو گرام ہم یہ تین بڑے آلو آپ لے لیں اس کو آپ نے کیوبز میں سرہاں کاٹ کر دار لیں لے دیکھیں اور جب ہم نے اس میں پیاز اور زیرہ ایڈ کیا تھا ساتھ کی ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا کیا ایڈ کیا تھا لیسن ادھ کیا تھا ایک تی سپون چھوپ لیسن ادھ کیا تھا اور ایک تی سپون چھوپ دھرک ایڈ کیا تھا میرا والا سپون کدر گیا میں نے کدر رکھ دیا ٹھیک ہے جی اس میں وہ ایڈ کیا اور اس کو ہم نے ہلکا سا ساتھ کر لیا ساتھ کرنے کے بعد آپ نے کیا کہ اس میں آلو سلپس کٹے ہوئے ڈال دیئے اور اس کو اچھے سی ٹینڈر ہونے کے لیے رکھ دیا جب تین چتھائی آلو کل گئیے دیکھیں تو ہم نے تکریباً 300 گرام فائن چاپ اس کے اندر ٹیمارٹر ڈال دیا دیکھیں کتنے اچھے ٹیمارٹر چاپ کرتے دارے ہیں ارسلان نے میں آپ کو چیز فوکسٹ ہے میرا وہ آوکر آپ کٹنگ دیکھیں کٹنگ سے بہت پڑتا ہے کھانے کے پیور سپے آپ یقین کریں ایک کھانا آگ بھر بنائیں گے اور ایک یہاں پہ کٹنگ پروپر ہو کے کھانے پہنے گا دونوں میں پہت پہت ہوتا ایک ٹی سپون پائن چاپ ساری لال کٹی ہوئی میرچ تقریباً لیٹ چمچ ڈال دیں اس لئے ہوڑا مارچن ہوتا آپ کے پاس آدھا چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر ایک ٹیبر سپون گرم مسالہ پاوڈر ایک چتھائے چائے کا چمچ سپید میرچ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ پاوڈر ایک ٹی سپون زیرہ یہ بھونہ موٹا زیرہ نہیں ہے نارمل زیرہ ایک ٹی سپون نمک ایک چتھائے چائے کا چمچ آپ دیکھیں بہت کم سپائسز کے ساتھ نہ ہوا تا اچھا کھانا بنتا ہے سرلسو دیرز نو نیٹ کے ہم بہت سارے مسالے ڈالیں اس کے ضرورتی ہوتی ہے بس آپ تو پراپر طریقہ آنا چاہئے کھانا بنانے کہ جی آپ کو اور کس سٹیج پہ کیا مسالہ ڈالیں اور کس طرح آپ نے سب مرش کرنے چیزوں کو پور کے مسٹری سمجھ رہانے چاہئے یہ باتی چیز انفہا تسان ہو جائے لیکن سی یہ آلو دیکھیں مجھے جلدی ٹینڈر ہو گئے ورنہا میں نے دیکھا گھنٹوں خواتین آلو پکا رہی ہوتی ہیں بہت سارے پانے ڈال کے بھی آلو کو رکھ دیا جاتا ہے کہ آلو جی گلیں گے گلیں گے اور گھلیں گے لیکن آلو نہیں کرتے ہیں تو اس کے لئے پھر آسان تک لیں کہ کٹنگ کو کوکس کریں اس میں ہمیں ایک کپ دہی آٹ کریں گے مکس ہو گیا؟ ہاں میں سکھنے گا اچھا ساں دیر اس نو لیٹ کے بہت ویل بیٹن دہی ہو آپ کو نارمل جو دہی ہوتا ہے کو آپ نے دارکس میں مکس کریں گے ایک کپ آپ نے دہی آٹ کریں گے کٹنے مزیدار سی گری بھی لگ رہی ہے نا اس کی نا کلر بہت اچھا ہے کیارہ کلر رہی ہے تھوڑا سا اوچھا بولو ارسلان جواز نہیں آرہی ہے ارسلان ہساں ارسلان ہساں وہ صرف بہی سن رہی ہوتی ہوں آپ یہ کہیں کریں مجھے پوری آواز آرہی ہوتی لیکن شاید آپ لوگوں کا آواز نہ آرہی ہوں بہت دیمے دیمے اچھا یہ کلاس میں بھی کلاس میں بھی اسی بولتا ہوں ہاں یہ اونچی آواز میں میں نے کبھی ارسلان ہوں بات کرتے ہیں ہاں رکھا گھر میں بھی سلو بولتا ہوں ہاں لیکن یہ بہت اچھی بات ہے ہاں یہ ایسا بہت اچھی بات ہے یہ ایسا بہت اچھی بات ہے میں آپ کو بتاؤں دھیمہ لے جا جو ہوتا ہے نا بہت اچھی بات ہے لیکن اتنا دھیمہ بھی ناؤ کے برابر میں ہاں ایسا نہ کرو ارسلان ہاں یہ مارک ہو گھر دیان سے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں ایکسٹرا پانی ہے اس کو خوشک ہونا ہے ابھی اس کو پکنے دیں یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ایکسٹرا پانی نہیں فلیم سے یہ گھڑا ٹھیک ہے یہاں دیکھیں اب میں یہ پالک جو اتنی فائن کٹی ہوئی ہے جو شیفلڈ کٹ کیا تھا اور سلان نے اس کو ابھی دیکھیں اس کا کوکنگ ٹائم بلکل کم ہو گیا یہ میرے پاس ایک کلو پالک تھی جو پتے تھے وہ اور سلان نے بہت اچھے بہت نفاظت کے ساتھ بہت باریکی کے ساتھ کٹ لیا ہے آپ دیکھیں اس کے ساتھ روغنی نان ہو کہ تندور کے نان ہو اٹک سے کامران ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم کامران ایک اسلام علیکم اسلام علیکم تندور کے ساتھ اٹک سے کلو یہ دیکھیں جی لائن ڈراپ ہو گئی آپ کی بہت معذرت یہ دیکھیں نمک میں نے اٹھ کیا تھا ارسلان نہیں کھڑ دیا تھا نہیں آلو پالک میں میں نے کب نمک اٹھ کیا اس میں نے اٹھ کیا نہیں کیا نا چیک کر کے بتاؤ ارسلان میں نے نمک اٹھ کیا کہ نہیں کیا یہ دیکھیں دیکھیں جی سپنچ وغیرہ جو اتیس میں سیلف آپ کو پتا ہے کہ سوڈیم کا لیولز ہوتا ہے سو نمک آپ کو بہت سو سمشل لائن ڈالنا ہوتا ہے نہیں ہے ہلکا ہے سو دیریز نیٹ کے آدھا ٹی سپن ڈال دوں یہ دیکھیں آپ کلر چیک کریں اس کا آپ گھنٹو پالک کو پکاتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے گھنٹو پالک کتنا دیکھوڑ سلام ٹھیک ہے آپ گھنٹو پالک پکاتے ہیں گھر پہ اس کو بالکل گھنٹو پکانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کی فلیورز حراف کر دیتے ہیں سو آپ پالک کو دیکھیں جتنا کم ٹائم پکائیں گے یہ اتنی اچھی رہی گی اس کا کلر دیکھیں آپ اس کا کلر خراب نہیں ہوا چونکہ ڈیو ٹو کٹنگ سکیلز کیونکہ بہت اچھے کٹنگ ہوئی بھی تھی آپ کے دیکھیں اس کو سٹیم لگی ہے اور یہ ٹینڈر ہوئی کتنی اچھی یہ ٹینڈر ہوئی ہے یہ دیکھیں اب بزیدار سالو پالک تیار مجھے دو شار ہری مرشے بھی دے دیں ثابت یہاں رکھئے نا یہ ادھر تھی فریج میں کہایں مجھے پلیز دے دیں ہری مرشے نکال لیں اس میں بھی چاہیے مجھے اس میں بھی so you can see مزیدار سا آلو پالک this is done اب اس میں آپ کو کچھ ہر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آلو well tender مسالہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اگر آپ پالک دیکھیں تو کتنا اچھا فائن آپ کو پالک نظر آ رہا ہے thank you باکی ہم اس میں خریم اچھا کر دیں گے میتھی چکن کی آپ یہاں دیکھیں میتھی چکن کی بھی بھنائی تقریبا تقریبا ہو چکی ہے اس کو دشاؤ کی اس کے ساتھ گرم گرم نان چپاتی بہت اچھی لگتی بہت مزیدار ترکیش پریڈ ہاں ترکیش ترکیش پریڈ بہت مزیدار لگتی اس کے ساتھ اچھا اچھے کھانے اگر اچھے بنیوی ہونا سبزی تو گھر میں دیکھیں سب کھا لیتے ہیں لیکن کھانا اچھا بناوہ ہونا چاہیئے فل اف فلیور ہونا چاہیئے نیٹریشیس فوڈ ہیں یہ سارے اگر ہم آلو کی بھی بات کریں تو آلو کی اپنی اقفادیت ہے پالک تو خیر ہوتی ہی بہت ہیلڈی ہے سیکن سی اگر ترچیزوں کو اچھے طریقے سے بنایا جائے فل اف فلیورز بنایا جائے مزیدار سے ہمارے دنی سے فلیور تو ایسے بڑے پسند کیا جاتے ہیں باگستانی پور تو باگستانی بلکل ایسے یہ یہ دیکھیں ساسا اچھا کبھی ایسا آئے کی پیش اسلام علیکم نیدا ملکل سلام کیسی ہے نیدا میں بلکل چھیک ہوں کیا کہیں گی نیدا یہ واقعی میں بہت مزیدار رسیبی ہے آپ ضرور بنایئے گا اور کچھ کہنا چاہیں گی کچھ فرمائش کرنا چاہیں گی بہت مزیدار رسیبی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں تقریبا یہ تیار ہو گیا ہے ایک ہرین میں چاپس میں اور ہلکا سوئل لگا کے آپس کو لیٹنگ میں کارنیشن میں آپس کو رکھ سکتے ایتر لو مونسوئی تھوڑا سا سپائسی ایکنس پہ سپائس بلکل بیلنس ہے تیری سنو نیٹ کی آپ ایکسٹر سپائس اس کے اندر چاہیں گے ٹھیک ہے جی ایک پلیٹر تو ہمارا تیار ہو گیا سوڑی بس یہ دوسرا پلیٹر بھی ہمارا تیار ہو جائے گا میتھی ہم اس میں ایچ کریں گے اور اس کو کریں گے آپ یہ دیکھیں میتھی کو یہاں پہ میں نے پانی میچ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں پانی کو آپ پر پریکٹس یہی کرنی ہے میتھی اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ ہم میتھی کو کس طرح واش کریں کہ اس میں مٹی نہ رہے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ میتھی میں میں نے پانی ڈال کے رکھا ہے ہم گھر میں بھی یہ پریکٹس کرتے ہیں جب میتھی آپ کو دھونی ہو آپ نے اسی طرح پانی میں ڈال کے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے پھر آپ نے اس کو پر سے اس طرح نتھارنا ہے اس ٹرینر میں رکھنا ہے اسلام علیکم انجوم میں بلکل چھیک ہوں آپ کیسی ہیں انجوم میں بھی پہلے زفن سال لگی بہت خوشی ہو رہی آپ کو دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگ رہے آپ سے بات کر کے کیا کہ آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں آپ کے لیے آپ کو بہت اچھو راتیں لگیں بہت شکریہ بہت شکریہ انجوم آپ کے تعریف انگر کچھ فرمائش کریں گی آپ نے دالچال کو گئیتے ہیں جی جی بلکل وہ مجھے نا بہت شکریہ اگر آپ کو وہ یوٹیوب پہ نہ ملے آپ شہفرہ کے پیچھ آپ سوچ کر لیجئے گا وہاں پینل لنگ ڈانلوڈ کر دیتی ہوں تو آپ وہاں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں جی میں بتاؤں گی یہ بہت اچھے لگ رہے جی ضرور ضرور بنائیے گا بہت اچھے بنائیے گا بہت آسان بہت حالی ایک پر مائش آپ دو دولاری مجھے دکھا دیں چاہ بنانا یاد رکھے گا بہت شکریہ سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے اس طرح اٹھانا ہے اس کو ہرکا سا یہ آپ نے اس طرح اس کو پام پہ رکھ کے آپ نے اس کو اس طرح سا ہرکا سا سکویز کرنا ہے اس کو سٹرینر میں رکھنے پھر اگن آپ نے ایک پیالے میں پانی ڈالنا ہے اور اس کو دوبارہ اس طرح آپ نے پریکٹس ایکارڈنگ لی کہ اس میں سے مٹی ساف ہو جائے وہ آپ پانچ بار پریکٹس ہو ساتھ چھے آٹھ بار اگر زیادہ مٹی ہے تو آپ نے بار بور یہ پریکٹس کرنے تل یہ دیکھیں اس میں اب نیچے مٹی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں یہ میتھی سکویز کر کے ہم اس میں ایک کرنے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں چکن کا ہم نے پانی ایکسٹرہ جتنا تھا وہ درائے کر دیا تھا اور یہاں پہ اس کو ہم نے میتھی کے پتے فریش میتھی ہم نے اس میں آپ چھوٹی میتھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جو میرے پاس تھی یہ بڑی میتھی تھی آپ یہ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کو صرف چھوٹی میتھی استعمال کرنی ہے کہ بڑی میتھی استعمال کرنی ہے چھوٹی میتھی چھوٹی میتھی جوتھی نا تھوڑا سائز لیے زیادہ فرق نہیں ہوتا زیادہ فرق نہیں ہے بہت کم فرق بھلکہ سفر ہے اسلام علیکم ہینا ہلو والیکم اسلام کیسی ہے ہینا میں ہینا سے بات کر رہی ہینا 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 آپ کی ریشتی بہت اچھی رہی گئی انگلی ہے اور ریشتی پر واقعی بہت مزیدار ہے آپ لوگوں کی فرمائش پر ہی لائن اپ کی گئی اور آپ سبال کے لئے انداز بہت اچھ ہے بہت شکریہ ہینا کیا فرمائش کرنا چاہیں گی فرمائش کریں گی ہینا کچھ آئی تینگ لائن ڈاپ ہو گئی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا سیکنن سی دہ کلر دیکھیں ہم نے دو ہری سبزیاں اس وقت بنائی ہیں دو لیفی گرینز پر ہم نے کام کیا ہے جس پر پہلی بٹے پلیٹر اور سٹینڈ اٹھا لو ہم نے دیکھیں دو لیفی گرینز پر کام کیا ہے ایک ہمارے پاس بیتی تھی یعنی فنگرک جو ہوتی ہے ہمارے پاس فرش فنگرکتی اس پر ہم نے کام کیا دوسرا ہمارے پاس پالک موجود تھی سپنیچ اس کو بیٹر ٹیشو پر بڑھ دو آپ اگر دونوں دیکھیں تو میں نے کوکنگ ٹائم اس کا دو سے تین منٹ سے زیادہ نہیں رکھا ہے آپ یہاں پر اگر چاہے تھوڑا سا نوٹیس کریں تو میتھی کے پتوں کا رنگ آپ تیک سبتے ہیں بلکل اچھا گرین ہے دو سے تین منٹ پر یہ بہترین پک جاتی ہے ہمارے پریکٹس ہے ایک تو ہم اس کو میتھی کو چھوڑی سے کانٹ رہے ہوتے ہیں اور کانٹنے کے بعد ہم اس کو گھنٹود ہوتے ہیں تو دیکھیں یہ اس کی نیٹریشن ویلی کم ہو جاتی ہے یعنی کہ پھر جس پرپس کے لئے آپ سبزیں کھا رہے ہیں دیکھیں صرف پیٹ بھڑنا مقصد نہیں ہے اس کی نیٹریشن ویلی ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں تاکہ ہمیں نیٹریشنز ملے ہم نیٹریشنز حاصل کرنے کے لئے ویٹیمنز حاصل کرنے کے لئے منرلز حاصل کرنے کے لئے کانا کھا رہے ہوتے ہیں صرف پیٹ بھڑنا تو مقصد نہیں ہوتا ہے سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اگر آپ دیکھیں تو اس کی نیٹریشن ویلیو ابھی باقی ہے اگرچہ اس کو میں بہت اوور کک کر دوں گی اگر آپ یہ دیکھیں یہ حد سے زیادہ پکے گے تو یہ بلاکش کی طرف جانا شروع ہو جائے گی لک بھی اور فلیور بلکہ خراب ہو جاتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا اچھا فلیور آ رہا ہے یہ دیکھیں اروما سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ فلیور اس کا بہت اچھا ہے یہ دیکھیں کلر آپ دیکھیں میتھی کا آپ کوئی بہت سارے ہم نے اس میں سپائسز نہیں ڈالے بہت ہم نے اس کو گھنٹو نہیں پکایا ہے اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا اس کا کلر ہے یہ جس طرح کے لیفک گرینز ہوتی ہیں نہیں جو پتوں والی سبزیاں ہوتی ہیں جو ہری سبزیاں ہوتی ہیں کوشش یا کیا کریں کہ اس کو گھنٹو نہ پکائیں پالک کو بھی گھنٹو پکایا جا رہا ہوتا ہے گھنٹو پکانے سے کیا ہوتا ہے اس کا کلر بھی ایک تو ضائع ہوتا ہے اور پھر اس کا فلیور سارا خراب ہو جاتا ہے تو کچھ چیزوں کو بہت بیسک سمجھنے کے ضرورت ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہم منیج کریں کہ اس کے کلرز اور فلیورز خراب نہ ہوں یہ وہ ریسپیز ہیں جو کہ آپ نارمل اپنے ڈیلی روٹین کے کھانوں میں تو آپ دستہ کھان کا حصہ بنائی رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں آپ دعوتوں میں بھی رکھیں دیکھیں ہم بہت پریشان ہوتے ہیں دعوتوں کے حوالے سے کہ ہم کیا بنائیں کیا چیز ایسی بنائیں یہ بنائیں کہ نہ بنائیں بڑا بڑا کنفیوزنگ ہمارا وہ ہوتا ہے کھانا بنانے گا اب یہ دیکھیں جیسے یہ میتھی چکن ہے اس میں آپ دیکھیں چکن کی کانٹیٹی زیادہ ہے میتھی بھی موجود ہے میتھی سلپ ڈیجیشن کے لئے بہترین ہے آپ کی صحت کے لئے بہترین ہے بلیڈ کو پیوریفائی کرنے کے لئے بہت سپورٹیو ہے سو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے دستہ خان کا حصہ بن سکتی ہیں اور دعوتوں کا بھی حصہ بن سکتی ہے اس کو ارسلان ٹیبل پر سرہ پلیس کر کے آجائیں آئل کے کانٹیٹی کو دیکھیں آپ کم کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آئل کی جو کالٹی آف آئل ہے میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ اپنی صحت پر کمپرمائز نہ کریں تیل کی کالٹی کو سمجھیں ہم شاید بیس تیس روپے سستہ تیل خرید کے لئے آتے ہیں لیکن اس بات کو سمجھیں کی ضرورت ہے کہ اس کے اگینسٹ ہے کیا ہم دعواؤں پر پیسے نہیں لگا رہے ہیں سو یہ بھی تو ایک بیسکس ہے نا پیسے آپ یہاں لگا دیں کہ پیسے آپ وہاں لگا دیں بات تو ایک ہی ہے تو اس چیز کو سمجھیں کہ اپنی صحت پر کمپرمائز نہ کریں اپنے گھر والوں کی صحت پر کمپرمائز نہ کریں میتھی چکن کا میں آپ کو ریکیپ دے دیتی ہوں اس کے لئے ہم نے کیا کیا تھا تین چھتہ ایک اب تیل ہم نے اس میں لیا تھا دو بڑی پیاس تھیں جس کو ہم نے سواتک کیا ایک ٹی سپون زیرہ ایٹ کیا اور اس کو بھونا جب وہ بھونا لگا تو اس میں ایک ٹی سپون فائن چاپ لیسن ایک ٹی سپون فائن چاپ ادرک ایٹ کیا اور اس کو بہت اچھے سے ہنی گولڈن سے پہلے کا جو کلر ہوتا ہے اس پہ ہم نے اس کو روک دیا اور اس میں پانسو گرام کیوب کٹی ہوئی چکن ایٹ کر دی اچھا آپ اس میں ہڈی والی چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب آپ ہڈی والی اس میں چکن ایٹ کریں گے اگر اس میں ایکسٹرا موشری نہیں ہے تو آپ ساتھ میں تھوڑا سا بھوننے کے بعد پانی ضرور شامل کریں گے تاکہ وہ اس کے جو بونز ہیں وہ اندر تک پک جائیں اور اس کے اندر خون نہ رہے کیونکہ اگر خون اس کے اندر رہے گا تو وہ آپ کے لئے دینشریس ہے وہ اس میں بکتیرل گروت ہوتی ہے آپ کا پیٹ اپ سٹ ہو سکتا ہے سو آپ نے پھر اس کے اندر باقی سپائسیز ایٹ کر کے اس کو بہت اچھے سے بھون لینا ہے سپائسیز میں آپ شامل کریں گے اس میں لال کٹی ہوئی میرچ گرم مسالہ پاورڈر دھنیا پاورڈر ہلڈی پاورڈر ڈمک اور دہی ایک کپاب ڈالنا بلکل نہیں بھولیں گے اور اس کو آپ نے بہت اچھے سے بھون لینا ہے جب وہ بہت اچھے سے بھون جائے گا یعنی دہی کا پانی سوک جائے گا تو آپ نے اس میں جو آپ نے میتھی کو کئی بار دھو کر رکھا ہے جو آپ نے پانی میں ڈال کے رکھی اس کو سکوئس کر کے اس میں ایٹ کر دیں گے اور ہارڈی ایک سے دو منٹ آپ اس کو پکائیں گے اور آپ کا مزیدار سا میتھی چکن تیار ہو جائے گا اس میں آپ لاسٹ میں ثابت حریمش ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ادرک پسند ہے تو اپر سے آپ ادرک اس کو گانش کر سکتے ہیں فوردوز جو کہ ادرک کا فلیور پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ کامپلی میچ کرتا ہے آپ بلکل ڈال سکتے ہیں ہم نے چونکہ فائن چاپ ادرک پہلے اٹ کر دیا تھا تو ہم نے ٹاپ پہ ادرک نہیں ڈالا تو یہ تھی آج کی مزیدار سی ریسپیز کل پھر مزیدار سی ریسپیز لے کر آئیں گے اور چھے سے ساتھ آپ کے لئے پھر ایک دستر خان سجے گا پرگرام ہیل عزت بائسکل سٹرنر میں ہوں آپ کے اپنی شہفرہ مجھے میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی